بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبداللہ خالد اور آج ہم کمپیٹر کوز کے سلسلے کی کلاس میں موجود ہیں آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نوٹیفیکیشن ایریا کو کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں تو چلیے اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں اور ہم نوٹیفیکیشن ایریا کو کسٹمائز کرنا سیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے بھی ہم کچھ طریقے ہیں جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں پہلا طریقہ ہمیں نوٹیفیکیشن ایریا آئیکن پہ جانے کے لیے ہم نے اس کی کمانڈ پڑی تھی ونڈو پلس بی اور ہم ونڈو پلس بی پیس کرتے ہیں اوکے ہم نوٹیفیکیشن ایریا میں آ چکے ہیں یہاں پہ اس کو اپن کرنے کے لیے اس کو کسٹمائز کرنے کے لیے ہمیں آرڈ پلس اینٹر ٹیس کرنا ہے ہمارے پاس یہ اپشن ایک مرتبہ پھر آ چکی ہے اس کو دوسرے طریقے سے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سٹارٹ میں جانا ہے سرچ باکس میں ہمیں لکھنا ہے میں نے نوٹیفیکیشن لکھا ہے اور بڑا سلولی اس کو میں نے لکھا ہے تاکہ ہمیں سمجھا جائے نوٹی آئے ایف آئے سی اے ٹی آئے او این ہمارے پاس سب سے پہلا ہی جو ہے وہ اپشن نوٹیفیکیشن ایریا آئیکنز کی آگئی ہے اس پہ ہم انٹر کرتے ہیں اوکے ان دونوں طریقوں میں تھوڑا سا فرق صرف اتنا ہے جو کہ میں آپ کو ٹیکٹیکل ہی بتاؤں گا تاکہ ہم کسی کنفیوزن میں نہ رہے وینڈو پلس بھی کرتے ہیں اور نوٹیفیکیشن ایریا آئیکنز میں آ چکے ہیں ہم آڈ پلس اینٹر اوکے اب اگر ہمیں نوٹیفیکیشن ایریا آئیکنز پہ جانا ہے تو ہمیں ٹیپ کو یوز کرنا ہوگا کرتے ہیں اوکے نوٹیفیکیشن ایریا کسٹمائز بٹن نوٹیفیکیشن ایریا کسٹمائز بٹن ہم ٹیپ کی مدد سے کافی سارے ٹیپ ہم نے پریس کیے تو ہم یہاں پہنچے ہیں اب ہم سپیس دبا کے اس کے اندر جا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو اب یہ کرتے ہیں سٹارٹ سٹارٹ منیو میں سرچ لکھتے ہیں نوٹیفیکیشن آ گیا ڈریکٹ اس پہ انٹر کریں گے اور ہم جس اپشن کے اندر ہم ٹیپ کی مدد سے تلاش کر کے سپیس کو پریس کر کے اس کے اندر آنا تھا ہم یہاں سٹارٹ منیو سے ڈریکٹ لی اس ڈریکٹ اپشن کے اندر ہم آ چکے ہیں اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے آپ اس میں ٹیپ اور شیفٹ ٹیپ آپ کے مرضی پریویس جائیں یا نیکس جائیں آپ اس کو اپنی مرضی سے اپریٹ یا نیوگیٹ کر سکتے ہیں ٹیپ کرتے ہیں ٹیپ سے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کہاں پہنچے شیفٹ ٹیپ کرتے ہیں اب ہم شیفٹ ٹیپ سے ذرا بیک ورڈ یا پریویس نیوگیٹ کر رہے ہیں آئیٹمز کے اوپر شیفٹ ٹیپ ٹھیک ہے جی اگر ہم ٹیپ سے بھی آ سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا لینٹھی ہے ہمیں تمام آپشنز کو دیکھ کر ان کے اوپر سے موو کر کے آنا ہوگا آپ کا ایریا جیسے ہی یہ اوپن ہو آپ شیفٹ ٹیپ کو پریس کریں اور یہ والی آپشن ہمارے پاس آ جائے گی اوکے یہ چیک باکس اس نوٹ چیک ہے اس وقت شو آل نوٹیفکیشن آئیکنز ان در نوٹیفکیشن ایریا اب اس نوٹیفکیشن ایریا کے اوپر تمام آئیکنز کو شو کرانے کے لیے ہمیں اس کے اوپر سپیس کرنا ہے اس کو چیک کریں گے سپیس چیک اور ٹیپ کی مدد سے اس کو اب ہم اوکے کرائیں گے اوکے اور یہ ہمارا نوٹیفکیشن ایریا بھی جو ہے وہ کسٹمائز ہو چکا ہے چلیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹیکٹیکل یوں کر لیتے ہیں ہم پہلے ہم نے اس کو چیک کر کے اوکے کیا تھا اب ہم اس کو نوٹ چیک کر کے اوکے کرتے ہیں اوکے کیا اب ہم نوٹیفکیشن ایریا آئیکن پہ جا کے آئیکنز دیکھتے ہیں بس ہمارے پاس آئیکنز ختم ہو چکے اب ہم دوبارہ سے ہم پھر اس میں آگے اور اس کو اب ہم نے چیک کر دیا اوکے اور اینڈو پلس بی پریس کیا ٹیک ہے اب ہمارے پاس نوٹیفکیشن ایریا کے اوپر آئیکنز زیادہ آ چکے ہیں اور ہم سسٹم ٹری آئیکن جب انسٹ پلس ایف ایلیون سے بھی کریں گے تو ہمیں یہ تمام نوٹیفکیشن ایریا کے جو آئیکنز ہیں وہ ہمیں لسٹ کی صورت میں مل جائیں گے تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس انشاءاللہ نیکس کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا عبداللہ خالد کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ